بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹوڈنٹس آرٹیکل کا ٹاپک اور اس میں ہم ڈیفینٹ آرٹیکل کا یوز پڑھ رہی ہیں اور جس کا رول نمبر نائن ہمارے سامنے ہے اور یہ ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں کہ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ فلیوٹ ہے پیانو ہے مطلب جب بھی میوزیکل انسٹرومنٹس کا نام آئے گا جب بھی کہ طلب اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے جب بھی میوزیکل انسٹرومنٹس کا نام آئے گا گٹار ہو پیانو ہو وایلن ہو فلیوٹ ہو میوزیکل انسٹرومنٹس کا نام آئے گا تو اس کے ساتھ دہ لکھا جائے گا دہ لکھا جائے گا اس کی ایک لوجک ہم اس طرح سے بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ چونکہ انگلیش جو لینگویج ہے یہ ایسی سوسائیٹی میں ایوالو ہوئی ہے ایسی سوسائیٹی میں یہ یوز ہوئی بنی جن کا کے ریلیجن کرسچینٹی ہے تو وہ چونکہ اب کرسچینٹی میں چونکہ میوزیکل انسٹرومنٹس عبادت میں بھی یوز ہوتے ہیں پریئر میں بھی یوز ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو کافی اہمیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ دہ یوز کرتے ہیں وہ صرف ایک سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر پلے آن ہو مطلب اگر پلے کے بعد آن پریپوزیشن آ جائے تو پھر فلیوٹ جیسے آیا یا پیانو یا کوئی بھی آئے گا تو پلے آن کے بعد دہ نہیں آتا ہے ہی پلے آن فلیوٹ اب دہ فلیوٹ نہیں آئے گا اگر آن کے علاوہ آئے اگر آن یہ ایک سیپشن ہے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آن کے بعد میوزیکل انسٹرومنٹ آئے ان کا نیم آئے تو کوئی دہ یوز نہیں ہوتا لیکن اگر آن نہ ہو جینلی آئے تو پھر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ دہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے that's it for today اللہ حافظ